ہمیں سمجھتا ہوں یہ صحابہ کو نہیں مانتے مشورہ بھی ہمیں تجھے دے رہے ہیں سید ریاض حسین رزوی کیمرے کے سامنے اور میں سمجھتا ہوں جن حالات میں میں بات کر رہا ہوں مشورہ انہیں میں دے رہا ہوں اگر ان کی نیت ٹھیک ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کی عزت کی جائے طریقہ میں بتا رہا ہوں سید شیعہ مجلس میں شیعہ مجمع میں جنہیں دشمن صحابہ کہتے ہو طریقہ ہم تجھے بتاتے ہیں اگر نبی کی عزت کروانا اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا چھیک ہو نا نا پیچھے نہ رہو میرا بیٹا میری بات آپ جیئے اگر صحابہ کی عزت کروانی ہے تو محمد کی عزت کرنا چھیک ہو توہین توہین تو تم خود کیے جا رہے ہو اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا اور جب تم مسید میں مسجد میں تقریر کرتے ہو کہتے ہو محمد میرے جیسے ہیں توہین تو ہوگی صحابہ کی صحابہ کون ہے محمد کے نوکر ہیں تو جب سردار ہمارے جیسے ہیں نوکر تو ہم سے بھی گزرے ہوں گے کوئی تو سمجھے کوئی تو سمجھے پنچین بندیاں بیٹے میں لہذا اگر صحابہ کرام کو رضی اللہ رضی اللہ منانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا احترام کرو رسول اللہ کی عزت کرو کہتے ہیں جی کون ہے جی جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا یہ روز ہر ٹی وی کے چینل پر عزت ہی نہیں ہوتی عشاء کی آزان مغرب کی آزان کے بعد کہتے ہیں اے اللہ اس دعوتِ کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونو علی نواز کرم تو محمد کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا فرماؤ اور انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تُو نے ان سے وعدہ کر رکھے دو ہزار بیس شروع ہو گیا اور اس کے بعد اچھا پہلے پہلے رسول اللہ کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا دے اور اس کے ساتھ ہی اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن ان کی ان کی شفاعت سے بہروند فرما اور کس کی شفاعت مانگ رہے ہو جس کی پہلے تم سفارش کر رہے تھے کہ اسے مقام محمود پہ پہنچا دے اور جو مقام محمود پہ جانے کے لیے تیری سفارش کم ہوتا آج ہے وہ تیری شفاعت کیا کرے گا یہ عزت ہے محمد جو تم نے اپنے لٹریشنوں میں ملکھا اور مسجدوں میں جمع جماعت میں بھی یہ باتیں تم نے ممبروں پہ بیان کی کہ رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ میرے والدین کو بخشنا اور پتہ پھر کیا سناتنی آگے سے اللہ پاک نے کہا حبیب یا والدین بخشوالے یا امت بخشوالے پھر وجد وجد تاری ہو اپنے آپ میں نہیں رہتے اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے امتی امتی تین دفعہ حضور نے کہا میری امت کو بخشنا اللہ میری امت کو بخشنا اللہ میری اب میں سے بخشی امت سے پوچھ رہا ہوں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لو جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا جھنگوالو خدا کری کے بولے میرے ذات آپ مہربانی شاہد مہربانی شاہد وہ تو جی دنیا سے پہلے یہ بہت لمبی بات ہے اور ایک مجلس میں سارا کچھ بیان ہو نہیں سکتا ہمارے بزرگ ایک عالم دین گزرے ہیں آپ کے ذہنوں میں نام ہوگا علامہ نصیم عباس رزوی کے نہیں رزوی صاحب نصیم صاحب کے استاد محترم زیدی صاحب علامہ عزیر حسن زید صاحب زید صاحب بڑے کمال خطابت کا بہت بڑا نام تھا جو سن چکے ہیں وہ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں بڑا باریک نفیست جسم کے مالک تھے جسم مولویوں والا نہیں تھا مولوی تو مڑا مولوی تو بندیاں دی تاکی نہیں پہلتے مولوی ہونا ہی بہتا تھا تاچھائی وہ بڑے سمارٹ سے مولوی تھے ہندوستان جھوڑ کے ہجرت کر کے پاکستان کے تقسیم کے بعد وہ لاہور آگئے اور انتنی ہندوستانی طبیعت تھی انہا ساری جندگی لسکی بھی نہیں پیتی لیکن خطابت میں اتنی باریکی جب یہ بات ایک جگہ ہو رہی تھی تو میں دیکھیں آج رواج نہیں ہے بندے بزرگ علماء کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں بتائیں کیونکہ وہ داد خود لینا چاہتے ہیں لیکن میرا ایک ایمان ہے کہ ممبر کی دیانت داری ہے اور اگر آل محمد کی چوکھڑ پر دیانت داری نہیں کرنے تو پھر کرنے کیا ایسا جو فقرہ جس سال میں دین نے بیان کی ہے اس کا نام لینے چاہیے زہدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کیا کہنے علی کے باپ کی بات کریں گے ڈائرک کہہ دیں گے مسلمان نہیں تھے محمد کے والد ہیں محمد نہیں تھے اور جب آپ نے بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں نا ایمہ پندرہ بھی بندے ڈیرے چھوڑے اندر پہ پھر پتہ لہجہ کیا ہوتا ہے اللہ بخشے اب بے اورانو چنگی مجھ کھولن دی عادت سی نہیں پتہ نہیں میں لبنان میں پڑھ رہا ہوں یعنی اببہ مرہوم کسی کے ڈیرے پہ جنگی بھینس مجھ کی آگتی ہو یا آپ سمجھ تو رہے ہیں نا تو انہیں سکون نہیں آتا تھا جب تک چوری نہ کر رہے ہیں جب تک وہ چوری نہیں کر لے اپنے چور اپے کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ذکر کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اللہ بخشے میں اکیلے لطف لے رہا ہوں کیونکہ مشکل وقت کی خطابت ہے جو اس دور میں ہمیں کرنا پڑ رہے ہیں اللہ بخشے اب بے اور ہی مجھ کھولن گئے اگوں ڈیرے آلے بھائی مان جاگ گئے خدا کرے میں سمجھا سکوں اپنے چور اپے کا ذکر بھی کرتا ہے تو ضرور کہتا ہے اللہ بخشے اللہ بخشے کو عربی میں کہا جاتا ہے رضی اللہ اپنے چوروں کی بات بھی کرو تو اللہ بخشے اور محمد کے والدین اور اباؤ اجزاد کی بات کرو تو تمہیں خوف خدا نہیں آتا اور کہہ دے تو جی وہ جی جو حق ہے جی وہ محمد نہیں تھے انہوں نے جی کلمہ نہیں پڑھا تھا اگر آپ اجازتیں مجھے صغرہ کہنا ہے اگر تیرے نبی کے باپ دادا کے تجھے مذہب کا بتانی چل رہا تو ہمیں صرف اتنا بتاؤ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا تھا میں زہمت سرما ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات میں زنا کریں ہم اگر ہم اگر فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا عقید ہے میں سواد عاظم کی بات کر رہا ہوں جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو تیرے نبی کا نام محمد رکھنے والا کون ہے بزرگ جو بیٹھے میں بری بات کی تعاید کرو بزرگ بچوں کے نام اپنے مذہب پر رکھتے ہیں اور ہمارے بھائی بہت زیادہ سرکار کی عقیدت مند ہیں کہو نا جی حضور کا نام کس نے رکھا ہے جی اللہ پاک نے اللہ پاک نے محمد نہیں رکھا احمد رکھا ہے ہاں قرآن سبیڑو سبیڑ پڑھتے ہو سمجھ کے پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے مبشرم برسولیاتی میں بہت اسم ہوں احمد لوگوں میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا غلام احمد نہیں اسم ہوں اسم ہوں احمد اس کا نام احمد ہوگا تمہارے مسلمانوں نبی کے نام اللہ نے احمد رکھا تمہاری کتابوں کے مطابق جاؤ اپنے دانے شوروں سے تسلی کروالے تمہارے نبی کے نام محمد نبی کے دادا اب تو نطلب نے رکھا اللہ نے نام احمد رکھا دادا نے نام محمد رکھا ہائے ہائے اور تمہیں نبی کے دادے کے اسٹیٹس کا پتہ نہیں چل رہا ہے اللہ محمد کے دادے کا مقام دکھا رہا ہے اللہ کہتا ہے میں نے نام احمد رکھے دادے نے نام محمد رکھے اور جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وقت آئے گا نا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا آپ اسے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا مہرمانی سر مہرمانی سر